ہم نے آلو گوشت بنایا ہے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی دیکھنے کے لیے آپ کی انٹرنیمنٹ کے لیے کیونکہ میں نے ایک مطلب انداز کو بدلہ ہے صرف کوکنگ نہیں ہوتی اس میں میں تھوڑی سی ویلوگنگ بھی کرتی ہوں جو آپ کو انٹرٹین کرے گی اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو چلی آئیے آلو گوشت تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے رمضان مبارک اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ دیکھیں لاؤنج کی سیٹنگ جو ہے نا وہ ہم نے چینج کر دی ہے یہاں سے ہم نے ایک چرپائی تھی وہ اٹھا دی ہے اور دونوں صوفے کے جو چھوٹے پیس ہیں وہ ہم نے سائٹ پر سامنے لگا دی ہیں اور یہ ہم نے کیوں کیے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج کل اچانکی بہت تیز بارش ہوگی اور آج اچھا خاصا جو ہے نا وہ دھوپ والا دین ہے تو دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن اللہ کرے بارش ہو جائے تاکہ روزے جو ہیں وہ ہمارے تھنڈے تھنڈے سے ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ بارش کرے گا ضرور کرے گا تو یہ ہم نے سائٹنگ چینج کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ترابی جو ہے وہ ہمارے لاؤنج میں ہو رہی ہے اور ترابی جو کروا رہا ہے وہ ہے میرا بیٹا جو کہ چودہ سال کا ہے محمد اطیب نوری اور حافظ ہے ماشاءاللہ ریسنٹلی اس نے حفظ کیا ہے ابھی اس کا نتائج کا اعلان نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہوگا اس کا اور میرا بیٹا جو ہے وہ فرس ٹائم جو ہے وہ ترابی پڑھا رہا ہے اور پیچھے اس کے بابا اور اس کے چاچو وغیرہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے لاؤنج کی یہ سیٹنگ جو ہے نا یہ چینج کی ہے کیونکہ یہاں پر پھر ہم ترابی شروع کرواتے ہیں تو ایک تو یہ بات بتانی تھی تو بس روٹین چل رہی ہے تو روٹین کے کاموں میں یہ ہے کہ اب بھی ہم چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا بنائیں گے جی آگے ہیں کچن میں تو عادت لوگوشت تھا میں نے دو کلاس پانی ڈال کر اس میں رکھ دیا ہے ککر میں دو عدد درمیانی سائز کی پیاز اور ایک گھڑی لسن کی میں نے چھیل لیا ہے کٹ لیا ہے وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور تین عدد ٹیماتر ہیں وہ بھی میں کٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیتی ہوں اب رابطہ ہے مسالے آلو گوشت بن رہا ہے جی آج آلو میں ہم نے لیا ہے آدھی چاہ کی چمچ دھنیا پاورڈر آدھی چاہ کی چمچ حلدی پاورڈر ڈیڑھ چاہ کا چمچ لال میرچ پاورڈر ڈیڑھ چاہ کا چمچ نمک نمک میرچ اپنے ساپ سے لے لیں تھوڑا سا زیرہ ایک چاہ کا چمچ آدھرا میرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ڈال دی ہے اور ہم اس کو دس منٹ کیلئے بند کر دیتے ہیں کوکر کو دس منٹ کھوڑنے کے بعد دیکھیں جی پانی جو ہے وہ ہمارا تقریباً پشک ہو گیا ہے اور گوشت بھی کل گیا ہے تو یہاں پر میں نے دو عدد آلو کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ